ملک بھر میں مسافر ٹرینیں دو ماہ بعد چل پڑی مختلف شہروں سے تیس ٹرینیں شیڈیول راولپنڈی سے دو ٹرینیں کراچی اور لاہور روانہ کراچی سے پشاور کے لیے پہلی ٹرین عوام ایکسپریس کا سفر بھی شروع ٹرین میں ساٹھ فیصد مسافروں کو جگہ دی گئی ماسک سینیٹائزرز دستانے اور سابون ساتھ لانے کی ہدایت رمضان المبارک کا آخری ہفتہ ملک بھر میں مہنگائی بے قابو کراچی کے بازاروں میں اشائے ضروریہ کے دام آسمان پر سبزیاں ہوں یا پھل یا پھر چکن سب مہنگا دکاندار منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور انتظامیاں بلکل بے بس کراچی کے شاپنگ سینٹرز میں عوام کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہیدری ہو یا لیاقتباد یا پھر صدر کی زینب مارکٹ ہر طرف سر ہی سر ایسو پیس پر عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے کیا اخدامات اٹھائے وزیراعظم آج ورلڈ اکنومک فارم سے خطاب کریں گے کورونا پر حکومتی اخدامات لوکڈاؤن کے بعد تعمیراتی سانت کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر انڈی ایم اے کے خدمات اور کروڑوں پاکستانیوں کو امداد کی فرامی سے متعلق آگا کریں گے پاکستان کو جی ٹوئنٹی ممالک سے دو ارب ڈالر سے زائد قرضوں پر ریلیف ملنے کا امکان مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ای سی سی اجلاس اقتصادی امور ڈیویجن ای سی سی کی منظوری سے جی ٹوئنٹی ممالک سے ایم او یو سائن کرے گا ای سی سی نے مفاہمت کی یاد داشت پر دستخطوں کی منظوری دے دی اور سندھ میں ٹائگر فورس کیوں متحرک کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا وزیراعظم کے موون خصوصے عثمان ڈار کا بیان کہا کل سے ٹائگر فورس سندھ میں بھی کام کرتی نظر آئے گی ہم گورنر راج کو سپورٹ کر رہے ہیں نہ اس طرف جا رہے ہیں